اس پیو نیوز دیکھ رہے ہیں آپ آز کی پرمک خبروں کے ساتھ میں ہوں انسار الحق سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر موتیاری میں پروپنچایت سمیتی صدر سے کی ہوئی ہتیا بی جے پی بیدھائک پر لگا ہتیا کا آروپ مرتک نے موت سے پہلے ویڈیو بنا کر جتائی تھی ہتیا کی آشنگ کا اس پی نے کہا جانچ میں دوشی ہوں گے بیدھائک تو ہوگی کاروائی پتنی کے آویدن پر پولیس نے پتی کو کیا گرفتار گرفتار بیکتی پر شراب پی کر مار پیٹ اور گالی گلوز کرنے کا ہے آروپ جم مو کشمیر میں بارش باڑ اور بھوس خلن کے بعد کمکھیا ایکسپریس ٹرین ہوئی رد ٹکٹ واپسی کو لے کر یاکریوں نے جم کر کٹا بوال جب ٹرین میں چڑھ کر وہاں گئے گورک پور گورک پور پانچ بجے ٹرین پہنچی پانچ بجے وہاں پہ سوچنا ملا ہم لوگ کو کہ یہ ٹرین جم مو تک نہیں جائے گی یہیں تک رج کر دیا جا رہا ہے بیتیا سانسر ڈاکٹر سنجے جیسوال نے اچھتر مادمک ودیالے لاز سرائیہ میں کیا کمپیوٹر لیب کا ادھاٹن ارکون کے سوجن سے چار ودیالوں میں نشلک لگایا جانا ہے کمپیوٹر دو دیوہ سیے سورگیے یوگندر ساہو میموریل شترنج پرتیوگتہ ہوئی سمپن پرتیوگتہ میں سفل شرس چار کھلاڑیوں کو سینئر اوپن ٹیسٹ ٹورنامنٹ میں بھاگ لینے کا ملے گا موقع ویڈیو نے آواز یوجنا کے پرگتی کی کی سمکشہ ایک سپتہ کے اندر 170 آواز پرن کرنے کا کرمیوں کو دیا لکش اخیل بھارتی ہے کھیت اونگ گرامین مزدور سبح سمبند مالے کا دھرنا پردرشن منریگا میں فرجی بھوکتان کو لے کر انمنڈل پدادکاریوں کو دیا گیا پن منریگا سے ندی کے کنارے ہو رہا ہے شمسان گھاڑ کا نرمان برسات کے دنوں میں دہاں سنسکار کرنے میں لوگوں کو نہیں ہوگی دکت دہیز مکتر شادی کو بڑھاوا دینے کے لیے اسلاحی پروگرام کا ہوا آیوجن دیش کے نامچین سماجک سنگھنٹنوں کے سنچال کو نے کہا دہیز لوگیوں کا کرے سماجک بہشکار موسیقی 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 ہم کو نہیں پتا پر یہاں گیٹ سے باہر آیا ہے تولنے کے سمائے ہی لے گیا ہوگا 3 سے 3 4 بجے کے لگ بگ میں 4 بجے کے لگ بگ میں لگیا ہے امید کی تل میتے ہیں تک مہا کے لے کے بات دیں گے تر دین خوشتے تھا تین اچارو آدمی کے نام دیں گے وہیں تین اچارو آدمی آت ہم کی دے گا پورا پیسہ بھی لے لیا کون 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 بتائیے بہت در تک تو کیا ہوگا بہت در تک کیسے کیا آپ کو منہ کیا کسی نے دھمکی دے کیا دے رہا تھا اس وچ اس ماملے پر موتیہاری ایس پی کانتیش مصرہ سے جب پترکاروں نے سوال پوچھا تو ان کا کہنا ہے کہ موت سے پہلے کا بیان کافی مہتوپرن ہے اس کی فورنسک جانچ کروائی جائے گی اور دوشی پائے جانے پر بدھائک پر کاروائی ہوگی اس بابت ہم نے ویدھائک سے سمپرک کرنے کی کوشش کی پر ویدھائک شامبابو یادو سے سمپرک نہیں ہو سکا ہے ہم لوگ ہر پہلو پہ جانچ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو ایک مہتپون ایویڈنس ہے اس کیسے ہم لوگ ستیابن کرائیں گے فورنسک سے اس کا اپینین لیں گے کب کا یہ ویڈیو ہے اور یہ مرتو کے پہلے کا بیان ہے یہ کانتیش سے بہت مہتپون ہے بہرحال ہم لوگ نے ایف ایس ایل کو بلائیا ہے گھٹنا کرم کو جانچ کرنے کے لیے ڈاک سکوڑ بھی آ رہا ہے ایک بشیشری میں گھٹن کیا گیا ہے ایک دورے گھٹنا کرم کو جانچ کرنے کے لیے اور گھر والوں کے بیان پہ کانچ درج کر کے لانے سندھان کر رہے ہیں اور جانچ کے اپران جو بھی دوشی ہوں گے ان کا کاروائی کی جائے گی مراج جی پہ کاروائی ہوگی اگر تاتو پہ بھی ہوگی؟ اسے ہی بتایا گیا ہے کہ جانچ چل رہی ہے جانچ کے قرم میں جو بھی دوشی ہوں گے ان پہ کاروائی کی جائے گا ہے ابھی تک گھر والوں کا لکھت بیان ہو نہیں پایا ہے جو کہ کافی دکھی ہیں لوگ تو ہم لوگ ان کا بیان لے رہے ہیں بیان کے اپرانت جانچ کی جائے گی اپنے بیان نے بتایا کی بات کہی ہے؟ ایسا ویڈیو میں آ رہا ہے ویڈیو جو آیا ہے پرکاس میں لیکن ہم لوگ ان کا فرد میں لکھت میں لیں گے اور اس کے پاس جانچ کو آگے بڑھائیں گے ہم لوگ ہر بندو پہ ہر اینگل پہ ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور جو بھی دوشی ہوگا اس پہ کاروائی کی جائے گا پوریچ امپاران کے دھاکا پولیس نے الگ الگ معاملے میں دو بیکتی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے تھانہ شتر کے فلوریہ گاؤں سے ایک بیکتی کو گرفتار کیا ہے خبر کے مطابق فلوریہ گاؤں نیواسی مختار سائن کی پتنی چنیا خاتون نے اپنے پتی کے ویرود اسثانیے تھانہ میں ایک لکھت آویدن دے کر پراتھمی کی درج کر آئی ہے آویدن میں بتایا گیا ہے کہ اس کا پتی مختار سائن ہمیشہ شراب پی کر اس کے تتھا اس کے پریوار کے انہ سدسیوں کے ساتھ گالی گلوج اوانگ مار پیٹ کرتا ہے پولیس نے توریت کاروائی کرتے ہوئے اس معاملے میں آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پولیس نے ایک انہ معاملے میں گپٹ سوچنا کے ادھار پر تھانہ شتر کے وکرم پور گاؤں کے نزدیک سے چھاپیماری کے دوران ایک بائیک پر جھوٹ کے بورے میں چھپا کر رکھے گئے ایک سو ساٹھ بوتل نیپال نرمیت شراب کے ساتھ ایک دھندیواز کو گرفتار کیا ہے گرفتار بیکتی پوروی چمپارن کے گھوڑا سہن تھانہ شتر کے شیکھٹولی لوخان گاؤں نیواسی منوج کمار ہے اس اندر میں ڈھاکا تھانہ دھیکش مکیش شندر کمار نے اس ٹیوی نیوز کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گرفتار دونوں بیکتی پر اگریم کاروائی کرتے ہوئے نیایک حراست میں بھیج دیا گیا ہے جمہو کشمیر میں باریس بارڈ اور بھوسکھلن کے کارن ٹرین رد کر دیے جانے کے بعد ریل یاتریوں نے ٹکٹ واپسی کو لے کر نرکڑیا گنج اسٹیشن پر جم کر باوال کٹا بتایا جا رہا ہے کہ کٹرا کامکھیا ایکسپریس کے اچانک رد ہونے کے بعد سیکرو یاتری ٹرین پکر کر گورکپور تک گئے اور وہاں سوچنا ملی کہ ٹرین رد ہو گیا ہے جس کے بعد یاتری ٹکٹ واپسی کو لے کر گورکپور میں ہی ٹکٹ کاؤنٹر پر گئے لیکن جب انہیں بولا گیا کہ جہاں سے ٹکٹ کٹی ہے وہیں واپسی ہوگی تب فائن کرا کر آنان فانان میں یاتری رات میں ہی نرکٹیا گنج پہنچے اور جب یہاں ٹکٹ کھڑکی پر پہنچے تو ٹکٹ واپسی سے منہ کر دیا گیا جس کے بعد یاتریوں نے بوال کٹنا شروع کر دیا یاتریوں کا عروب ہے کہ ادھر سے ادھر دوڑائے جا رہا ہے اور ٹکٹ واپسی نہیں کیا جا رہا ہے سوچنا پر رپی ایف اور جی آرپی کی پولیس نے پہنچ کر ہنگامہ کو شاند کر آیا ریل ادھکاریوں کی معنی تو جمہو کشمیر میں بارش بارڈ اور بھوسکلن کے کارن اچانک ٹرین رد کر دیا گیا اس اندر میں آرپی ایف کمانڈین چندن کمار نے بتایا کہ ٹرین رد ہونے کی کارن سمسیہ اتپن ہوئی تھی جس کی سوچنا وریے ادھکاریوں کو دیا گیا ان کے آدیشہ انسار سبھی یاتریوں کا ٹکٹ واپسی کیا گیا بھوسکلن کے کارن سمسیہ اتپنی بھوسکلن کے کارن سمسیہ اتپنی رہا کانچ پہ سوچنا ملے لہ تین کے اچھے تین کے کارن سمسیہ اتپنی کہ taken رد ہو گئی لگا اپنی کوئی بیرا سچ پارشان بانی چند ہم نے کونوں سنوائی نہیں کہ ٹرین میں چڑھ کر وہاں گئے گھراکپور ٹرین پہنچ پہنچ پہنچی پہنچ 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 پہ وہاں پہ سوچنا ملے ہم لوگو بیتیا سانسر ڈاکٹر سنجے جیسوال نے اچھے ودیالے لال سریا میں کمپیوٹر لیب کا ادھاٹن کیا ہے راج کیے سیتہ رام اچھتر مادمک ودیالے لال سریا میں سانسر ڈاکٹر سنجے جیسوال اور ارکون کے ندیشک پرم بھاچپا زلادھیکش دیپندر سرراف بھاچپا منڈل ادھیکش دیپو کشواہ آدھی نے فیتہ کٹ کر سنیوکت روپ سے کمپیوٹر لیب کا ادھاٹن کیا موقع پر ڈاکٹر سنجے جیسوال نے کہا کہ کیندر کی موڈی سرکار کا یہ سپنا ہے کہ کمپیوٹر آدھارت شکشہ گرامین استر کے شاتروں کو بھی ملے وہیں ارکون کے ندیشک پرم بھاچپا زلادھیکش دیپندر سرراف نے کہا کہ آیوشمان کارڈ اور کمپیوٹر شکشہ موڈی سرکار کا مکھ سوچ ہے گرامین استر تک کے بچوں کو بھی کمپیوٹر کی پڑھائی اپلبد ہو اس کے لیے ارکون کے مادیم سے ودیالیوں میں کمپیوٹر اپلبد کرائے جارہا ہے تاکہ بچے کمپیوٹر آدھارت شکشہ گران کر سکیں گوھر طلب ہے کہ ارکون دوارہ مجھولیہ پرکھن کے چار پلس ٹو ودیالیوں میں کمپیوٹر نشل پردان کرنا ہے تاکہ بچے کمپیوٹر آدھارت شکشہ کا گیان پرات کر سکیں موقع پر بھاسپا منڈل ادھیاکش دیپو کشوہا اور یوتھ بگریڈ کے ادھیاکش روپیز کمار سنگھ نے کہا کہ اب گرامین شاتروں کو کمپیوٹر شکشہ پانے کے لیے شہروں کی اور نہیں جانا پڑے گا شکشہ کے شتر میں کمپیوٹر آدھارت شکشہ کافی مہتوپرن ہے سرکار کی ایک پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہے ارکون اس کے مادھیم سے جس کے ڈائریکٹر ہے دیپیندر کمار جی اور انہوں نے ہی ارکون سے کہا کہ اس اسکول میں کمپیوٹر کی ویوستہ کی ہے اس سے یہاں کے بچے پڑھیں گے یہ مجھولیہ کا دوسرا اسکول ہے جس میں کمپیوٹر کی ویوستہ ہو رہی ہے ابھی دو اور اسکولوں میں بھی یہ ویوستہ کریں گے یہ ارکون کمپنی جو ہے وہ مجھولیہ میں خاص کر کے آیشمان بھارت کارڈ مارٹنے کا اور یہ کمپیوٹرز لگانے کا جو ایک اپنے جمواری لیا ہے اس کے لیے ارکون کو بھی دھنیواد ہے دیپیندر جی کو بھی دھنیواد ہے اور اس سے مجھولیہ کے بچوں کو بہت لاب ہوگا آج ہمارے اور سے اس ویدیالے کو پانچ کمپیوٹر دیے گئے ہیں اور ساتھ میں کمپیوٹر کے اوپسکر جو ہے فنیچرز ہمارے اور سے اس ویدیالے کو اپلود کرائے گئے ہیں بہت سو بھاگی کی بات ہے کہ دیپیندر بھیہ کے مادہم سے دو اسکولوں میں دی جا چکی ہے دو اسکول باقی ہے ماننیے لوگ پریے سانسد جی نے جس کام کے لیے ان کو ڈائریکٹر بنایا ہے اس کو بہت اچھی سے نبھا رہا ہے اور آج میں اسی سکول میں بیٹھا ہوں اپنے سانسد جی کے ساتھ جس میں میری پتنے انگلیز کی ٹیچر ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس پرخنڈ میں ایسے ڈائریکٹر ہوں جو ماننیے سانسد جی کے سپنوں کی پورا کریں اور نیچلے استر کے بچے کمپیوٹر کی سکھا پائیں اس کے لیے بہت بہت دیپیندر بھیہ اور ماننیے سانسد جی کو دھنے بات دیتا ہوں ماننیے سے بہت اپیکچھا ہے جس طرح سے چھتر کا لوگ کی ہے اس کے لیے انہوں نے ایرکون میں دیپیندر سراب جی کا کو ڈائریکٹر بنایا اس کو دیپیندر سراب جی نے وہاں مانگ کر کے چھتر میں سکھا کے چھتر میں انہوں نے دیپل کرنا شروع کیا اس کے پہلے انہوں نے رامدیال سے اچھو بیدیالے میں کمپیوٹر لگایا ہے ابھی چار جگہ اور کمپیوٹر لگنا ہے اس کے علامہ ہم لوگ مطلب پرتکی سکول میں پانی کی سپلائی کے لیے بھی ہم لوگ خوشش کر رہے ہیں بہت جلدی امید ہے کہ ہر سکول میں جتنے پر مطلب ہائی سکول ہیں اس میں مطلب سدھ پہ جل کے بھی بیوستہ ہم لوگ کر پائیں MS Memorial Public School میں چل رہے دو دیوستیے سوارگیے یوگیندر شتاہو Memorial Open District Stays Tournament کا کل ویدیوت سماپن ہو گیا یہ ٹورنمنٹ آٹھ چکروں میں کھیلا گیا جس میں ریٹڈ کھلاڑی رامچرن نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے آٹھ انگ پراب کیے اور شرش اسثان حاصل کیا مکیز کمار نے سات انگ حاصل کر دوسرا اسثان پراب کیا جبکہ سنجے مصرا نے سات انگ پراب کر تیسرا اسثان پراب کیا وہیں مکیز سنہا نے 6.5 انگ کے ساتھ چوتھے اسثان پر رہے پوری چمپارن زلا شترنج سنگ کے سچیو ششی نند کمار نے بتایا کہ صرف چاروں کھلاڑیوں کو 16 جولائی سے ہونے والے سینئر اوپن اسٹیٹ ٹورنمنٹ میں بھاگ لینے کے لیے بھیجا جائے گا موقع پر پورسکار وطران سمارو کے دوران ڈاکٹر سی بھی سنگھ نے ویجیتہ کھلاڑیوں کو بذائی دیتے ہوئے کہا کہ ویجیتہ کھلاڑی راستریے ونگ انتراستریے اسطر پر زلے کا نام روشن کریں گے جبکہ چیف اوربیٹر ہیمانسو ہرس نے کھلاڑیوں کی اجیوال بھاوشے کی کامنا کی موقع پر منش کا سنچالن آئیوجن سچیو دھننجے کمار تثہ دھنیواد گیاپن ایمیس موموریل پبلک اسکول کے پراشال ستنام سنگھ نے کیا نرکڑیا گنج پرکھنڈ کا اجالے میں منگلوار کو ویڈیو نے آواز یوجنہ کے پرگتی کی سمکشہ کی اس دوران انہوں نے سبھی کرمیوں کو آواز پرن کرانے کے لیے پنچائتوار لکش دیا جس میں ایک سبتہ تک ہر حال میں کل ایک سو ستر آواز پرن کرنے کا لکش سامل ہے اس میں پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت تیرہ و اندرہ گاندی آواز یوجنہ کے تحت ایک سو سنتاون اپون آواز کو پرن کرنا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پرکھنڈ انترگرد 965 لابھوکوں کا آدھار سیڈنگ بھی نہیں ہوا ہے جسے ایک سبتہ کے اندر پرن کرنے کا نردیس دیا گیا ہے سمک چھا بیٹھک کے دوران آواز پروکشک نتیش کمار یادو دھیرج کمار سہایا خوشبو کماری آدھی اپستیت رہے منگلوار کو اخیل بھارتیہ کھیت اونگ گرامیڑ مزدور سبحہ سمبند مالے کے دورہ راج استریے کاجکرم کے تحت نرکٹیا گنج انومنڈل کاجالے کے سمکش دھرنا پردرشن کیا گیا دھرنا پردرشن کو سمبودیت کرتے ہوئے مالے نتاؤں نے کندر اور راج سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اس دوران مالے کے نتاؤں نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ نرکٹیا گنج پرکھنڈ کے پنچائتوں میں منڈرے گا کے تحت فرجی بھکتان ہوئی ہے جس کے جانچ کے لیے انمنڈل پدادکاری کو آبیدن سوپا گیا ہے تاکہ جانچ کر دوشیوں پر کاروائی کریں موقع پر کھیم گرام کے زلہ نیتہ خدار رام پرخند سچیو یاسر عرفات سنجے مخیہ سمیت انہیں موجود رہے فرجی بھکتان ہے گریگو پیسہ جو لوٹا جا رہا ہے اپسوروں اور ٹھکداروں کے دوارا جو یہ منڈرے گا جاگیر بنا لیا گیا ہے لوٹ کا ایک یوزنہ بن گیا ہے ان کے خلاف آج پڑے بیہار کے سبھی انمنڈل پر ہم لوگو دھارنا دے رہے ہیں اکھیل بھارتی خیز مزید سبا کے بینر تلے اور مانگ کر رہے ہیں کہ یہ فرجی بھکتان پر روک لگے اور یہ فرجی دھنگ سے جو لوٹ کرنے مانڈرے گا کرمی ہیں وہ دوسی پائے جاتے ہیں ان کو گرابدار کرے اور برکاروری کروائی کیا جائے جو مانڈرے گا کے تحت مہدوروں کو جاو ملتا ہے ادھیکتا لوگ جاو لے لیا گیا ہے جاو کارڈ لے لیا گیا ہے اس کے علامہ مہدوری میل نہیں رہا ہے جو پرساسم کے لوگ ہیں اور جو پنچائت پر تھی نہیں ہیں وہ مہدورے کے جاو کارڈ پر اپنے تمہارا مال ہو رہا ہے پیسہ نکاسی تک ہو جا رہا ہے یہ پرساسمک سسٹم ہے جو کہ یہ مہدوروں کے لیے ایک مہدکانچی روجنا ہے سوگولی پرخند کے بھٹھا پنچائد استیت دھنوکتی ندی کے کنارے بن رہے اسمسان گھاٹ پر مکٹی بھرائی وچھٹ گھاٹ نرمان کاج کا نریکشن اوپرموخ ببیتا دیوی نے منگلوار کو کیا اور طلب ہے کہ بھٹھا میں اسمسان گھاٹ نہیں ہونے کے چلتے ندی کنارے گرامن داہ سنسکار کرتے تھے جس سے برسات کے دنوں میں لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب یہاں مندیگہ سے اسمسان گھاٹ کا نرمان کیا جا رہا ہے وہیں چھٹ گھاٹ کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے اوپرموخ پرتینیدی شمبو ساہ نے بتایا کہ گرامنوں کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے چھٹ گھاٹ کا نرمان کرائے جا رہا ہے سمسان گھاٹ میں مٹی کا کارج ہو رہا ہے یہاں صدیوں سے تراثنہ رہا تھا کہ آج ہم لوگ سمسان گھاٹ میں جاتے تھے تو وہاں لگتا تھا کہ یہاں کوئی جنے پرتینیدی نہیں تھا آج ہم نے یہاں ایک تہاں سماز میں دہیز مکت شادی کو بڑھاو دینے اونگ جاگ روکتا کے لیے کل چکیا میں ایک اصلاحی پروگرام کا آیوجن کیا گیا چکیا کے کوہوہ استط مدرسہ جیعول علوم دار یتام کیمپس میں آیوجت اس کاجکرم میں دیش کے نام چین ساماج سنگٹھنوں کے سنچال کو نے حصہ لیا موقع پر سوسیو ریفارم سوسائٹی حدراباد کے مہا سچیو عبدالباری حسینی اونگ ڈاکٹر علیم خان فلکی نے کہا کہ کم سے کم خرچے میں ہونے والی شادیاں برکت والی شادیاں ہوتی ہیں انہوں نے دہیز مانگنے والے لوگوں کے ساماج بہیسکار کا آہوان کرتے ہوئے لوگوں کو دہیز نہ لینے نہ دینے کا سنکل دلائیا مہین مدرسہ کے سچیو محمد اشتیاب نے بتایا کہ آج کل شادیوں میں فیضل خرچی بہت ہوتی ہے جھوٹی شان کے لیے بلا وجہ خان پان اور انہ چیزوں پر خرچ کرنا پیسے کی بربادی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ سماز میں بینہ دہیز اور کم سے کم خرچے والی شادیوں کو بڑھا دیا جائے بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک بچے کی موت ہو گئی ہے مطق کی پہچان پشمی چمپارن کے نرکٹیا گنج ستیت وار سنکھیا 21 نیو سی لال ہو گئی ادھر گھٹنا کے بعد گصہ لوگوں نے بجلی گریڈ کے سمیپ نرکٹیا گنج لوریا مکھ سڑک کو جام کر دیا اور بجلی اسڈیو کو بلانے کی مانگ کرنے لگے اس دوران پریجنوں نے بجلی بھاگ پر لاپروہی کا بھی آروپ لگایا ہے لوگوں کا کہنا ہے پول خاتون وہ شکارپل پولیس پہنچی اور کڑی مسکت کرتے ہوئے قریب تین گھنٹے بعد ساڑھے چھے بجے لوگوں کو سمجھا بجھا کر شانت کروایا اور آوہ گمن کو سچا رو کیا اس کے خبروں میں بس اتنا ہی اسٹو بی نوز پر پرسادیت ہونے والی تمام خبروں کو ترنت دیکھنے کے لئے اسٹو بی نوز کے آفیسیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ ہمیں فیس بوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں